لاہور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد دیڑ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور گنو میں کمی کے ساتھ ہی ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہنا شروع ہو گیا ہے ڈینگی کے مرض میں خون جمانے میں مدد دینے والے پلیڈ لیٹس کی نارمل تعداد جو دیڑ لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ تک ہوتی ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کو تیز بخار ہو جاتا ہے ڈینگی کے مریض کو پلیڈ لیٹس لگوانا پڑتے ہیں اور پلیڈ لیٹس نکالنے کے دو طریقے ہیں لاہور کے زیادہ تر ہسپتالوں میں سینٹری فیوجز طریقہ کار کے تحت پلیڈ لیٹس نکالے جاتے ہیں جس میں ایک خون کی بوتل سے پانچ ہزار پلیڈ لیٹس نکالے جاتے ہیں جبکہ ایف ریسز طریقہ کار کے تحت ایک شخص کے خون سے پچیس سے تیز ہزار پلیڈ لیٹس نکال سکتے ہیں اور وہی اتیا دینے والا شخص تین دن بعد دوبارہ پلیڈ لیٹس اتیا کر سکتا ہے مگر میگا یونٹ پلیڈ لیٹس نکوانے کے لیے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چار پانچ ہسپٹل پھیر رہا ہوں جہاں بھی گیا ہوں یہاں تو لائن بہت لمبی ہوتی تھی لگا ہوتا تھا اور اس حالت میں نا لائن میں لگا جاتا تھا جا کے جا کے بات کرو جی کوئی بدہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا وزیر اللہ پنجاب نے گزشتہ سال تمام تدریسی ہسپتالوں میں ایف ریسز مشینیں خریدنے کا حکم دیا تھا مگر ابھی تک کوئی مشین بھی نہیں خریدی جا سکی جبکہ یہ مشین دگر مشینوں کی نسبت مہنگی بھی نہیں ہے ڈینگی کا مرض حکومت کے لیے کوئی نیا نہیں ہے مگر مریضوں کو میگا یونٹ پریڈلرز لگوانے کے لیے کوئی خادرخواہ انتظامات نہیں کیے گئے کیمرامین اقبال خان کے ساتھ سلیم چھیک دنیا نیوز لاہو